اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل صدقات حصہ اول صفحہ نمبر 280 حدیث نمبر 9 کتب کھانا فیضی رائمند لاہور ان ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم لیسا الواصل بالمکانی ولیکن الواصل لزی اذا قطعت رحمہ وصلہا رضاو البخاری حضور اکدس صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ وہ شخص سلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو برابر سرابر کا معاملہ کرنے والا ہو سلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے جو دوسرے کے توڑنے پر سلہ رحمی کرے فائدہ بالکل ظاہر اور بدی بات ہے جب آپ ہر بات میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا برتاؤ دوسرا کرے گا ویسا ہی میں بھی کروں گا تو آپ نے کیا سلہ رحمی کی یہ بات تو ہر اجنبی کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ جب دوسرا شخص آپ پر احسان کرے گا تو آپ خود اس پر احسان کرنے میں مجبور ہیں سلہ رحمی تو درحقیقت یہی ہے کہ اگر دوسرے کی طرف سے بےالتفائی بے نیازی کی تعلق ہو تو تم اس کے جوڑنے کی فکر میں رہو اس کو مت دیکھو کہ وہ کیا برتاؤ کرتا ہے اس کو ہر وقت سوچو کہ میرے ذمہ کیا حق ہے مجھے کیا کرنا چاہیے دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہو ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی حق اپنے ذمہ رہ جائے جس کا قیامت میں اپنے سے مطالبہ ہو جائے اور اپنے حقوق کے پورا ہونے کا وہم بھی دل میں نہ لو بلکہ اگر وہ پورے نہیں ہوتے تو اور بھی زیادہ مسرور ہو کہ وہ دوسرے عالم میں جو عجر سواب اس کا ملے گا وہ اس سے بہت زیادہ ہوگا جو یہاں دوسرے کے ادا کرنے سے وصول ہوتا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتے دار ہیں میں ان کے ساتھ صلی اللہ رحمی کرتا ہوں وہ کتا رحمی کرتے ہیں میں ان پر احسان کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں میں ہر معاملے میں تحمل سے کام لیتا ہوں وہ جہالت پر اترے رہتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ سب کچھ صحیح ہے تو تو ان کے موہ میں خاک ڈال رہا ہے یعنی خود ضلیل ہوں گے اور تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ شان ہو کی مدد شامل حال رہے گی جب تک تو اپنی اس عادت پر جمع رہے گا مشکات اور جب تک اللہ جللہ شان ہو کی مدد کسی کے شامل حال رہے نہ کسی کی برائی سے نقصان پہنچ سکتا ہے نہ کسی کا کی تعلق نفع پہنچنے سے مانیا ہو سکتا ہے تو نہ چھوٹے مجھ سے یارب تیرا چھٹنا ہے غزب یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ شان ہو کسی کا مدرکار اللہ تعالیٰ شان ہو کسی کا مددگار ہو جائے تو اس کو کب کسی دوسرے کی کسی مدد کی احتیاج باقی رہ سکتی ہے پھر ساری دنیا اس کو مجبوراً معین ہے اور ساری دنیا مل کر اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی ایک حدیث میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے میرے رب نے نو باتوں کا حکم فرمایا ہے نمبر ایک حق تالا شان ہو کا خوف ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی یعنی دل سے اور ظاہر سے یا خلوت میں اور جلوت میں نمبر دو انصاف کی بات خوشی میں بھی غصے میں بھی آدمی جب کسی سے خوش ہوا کرتا ہے تو ایوب چھپا کر تاریفوں کے پل باندھا کرتا ہے جب خفا ہوتا ہے تو جھوٹے الزام تراشتا کرتا ہے تو جھوٹے الزام تراشا کرتا ہے مجھے حکم ہے کہ ہر حال میں انصاف کی بات کہوں نمبر تین میں آنا روی فقر کی حالت میں بھی اور وسط کی حالت میں بھی نہ تنگی میں نہ کنجوسی کروں نہ وسط میں اسراف کروں یا نہ فقر میں جزا قضا کروں نہ غنا میں اجب اور فخر کروں نمبر چار نیز یہ کہ جو شخص مجھ سے کتا تعلق کرے میں اس کے ساتھ بھی تعلقات وابستہ کروں نمبر پانچ اور جو شخص مجھے اپنی عطا سے محروم کرے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں نمبر چھے جو شخص مجھ پر ظلم کرے اس کو ماف کر دوں انتقام لینے کی فکر میں نہ پڑوں نمبر سات یہ کہ میرا سکوت آخرت کا یا اللہ تعالیٰ کی آیات کا فکر ہو نمبر آٹھ میری گویائی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تسبیح وغیرہ یا اللہ کے احکام کا بیان نمبر نو میری نظر عبرت ہو یعنی جس چیز کو دیکھوں عبرت کی نگاہ سے دیکھوں نمبر دس اور میں نیک کام کا حکم کرتا رہوں مشکات شریف جزاک اللہ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکتا على إبراہیم وعلى آل إبراہیم اللہم اینکہ حمید مجید آمین لَا اِلَا 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 اِل نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ استغفر اللہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے آمین یا اللہ ہمیں معاف فرما دے آمین یا اللہ ہمیں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جڑنے والا بنا دے آمین رنبنا ظلمنا فسنا وئن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین آمین ربنا وهب لنا من لدنک رحمتا انکا انتا الوہاب آمین رب جعل لي مقیم اسقلاتي و من ذریتی ربنا بتقم بالدعا آمین ربنا غفر لي و لبالدین و للمؤمنین يوم يقوم الحساب آمین ربنا آتنا في الدنيا حسناتا و فی الاخرات حسناتا وقنا عذابا نارا آمین بسم اللہ ی لا دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی آمین بسم اللہ ی اللذی لا يدر مع اسمی شئی في الارض ولا في السماء و هو السمیع الالیم آمین اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا و كبئرنا و ذكرنا و انثانا آمین اللہم من احیيته منا فاحیه الالیسلام آمین و من توفيته منا فتوفه الالیمان آمین اللہم مکفنی بحلالک ان حرامک و اغننا بفضلک عما سواك آمین اللہم اینک افو و تحمب الاف و فعفو انی یا غفور یا غفور یا غفور آمین اللہم اینی الا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آمین اللہم افتح قلوبنا آمین اللہم نوبر قلوبنا آمین اللہم طهر قلوبنا آمین اللہم احفظ قلوبنا آمین اللہم حاسبني حسابا يسيرا آمین اللہم اجرنا من النار آمین اللہم اغفر لنا قبل الموت آمین اللہم انی اسالك علما افعا و رزقا طئیبا و املا متقبلا آمین اللہم اغفر لحینا و مئتنا و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا و كبیرنا و ذکرنا و اوثانا آمین آمین اللہم من احیيته مننا ف احیيه على الإسلام آمین و من توفيته مننا ف توفه على الإيمان آمین بسم اللہ تبکلتو على اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم آمین آمین یا اللہ اللہ ہمارے رزق میں کوشاتگی عطا فرما دے آمین یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا دے آمین آمین یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا دے آمین یا اللہ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا دے آمین صل اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین آمین جزاقاللہ آٹھ پانچ سن دو ہزار سولہ اللہ اکبر آمین